ایک ہے آپ کے کانسیچوشنل بائنڈنگز جو ہر حال میں آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی دوسری رائے ہو نہیں سکتی اور وہ کانسیچوشنل بائنڈنگز میں میننک فول کنسلٹیشن with the leader of the opposition is very important اب نون لیگ کا جو مائنڈ سیٹ ہے یا شریف خاندان جو کرتا رہا ہے انہوں نے اسی آئین اور قانون کو گزشتہ پینتیس سال سے اپنے گھر کی لونڈی بنایا ہوا ہے ان کا لیے آئین اور قانون وہ ہے جو ان کو سوٹ کرتا ہے اور جو ان کے فائدے میں ہے اور اسی کے مطابق وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں اب چونکہ اس صورتحال میں بہت کلیدی کردار ہے آپ کے الیکشن کمیشن کا اور الٹیمیٹلی سپریم کورٹ کا کیونکہ یہ پولیٹیکل فورسز کے ذریعے کنسلٹیشن ہونی مجھے نظر نہیں آرہی کہ ممکن ہوگی کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ کا یا نواز شریف کا یا اوورال پی ایم ایلین کا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ ہم نے کنفنٹریشن میں جانا ہے ہم نے ہر صورت کرائیسز کرنا ہے پولیٹیکل انسٹیبلیٹی کرنی ہے جب ایسی صورتحال ہوگی تو یقیناً پھر اس کے لیے چیلنجز بھی اتنے بڑے ہوں گے جو ہلکا بندیوں کا ذکر ہو رہا ہے دیکھیں اس میں تو کوئی شاک نہیں کہ جو نئی ہلکا بندیاں ہوئی ہیں یہ کیسا پنورا باکس کھلا ہے کہ جنرل صاحب اس چیز کو ریالائز کرتے ہوں گے اور جو ہلکے کی پولیٹیکس کرتے ہیں گراس روٹ لیول پہ ان کو پتا ہے کہ جس طرح سے دھیڑیں ہلکے توڑ پھوڑ ہوئی ہیں وہ اتنی میسیب ہوئی ہیں کہ کسی کو بھی وہ قابل قبول نہیں ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو الیکشن لڑتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ لیسر ایول اور بیٹر آپشنز کیا ہیں ان بیٹر آپشنز کے تحت ہمیں بہت ساری جو اپیلیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں اگلے چند دنوں میں جو پیٹیشنز فائل ہوئی ہیں ان کے ریزلٹس آئیں گے سامنے تو ہمیں یہ پتا چال جائے گا کہ ایڈوینچرس اپیلیں کتنی تھی اور ریالیسٹرک اپیل کتنی تھی جس میں ہنڈرڈ پرسنٹ واقعی زیادیاں ہوئیں اور اس کے تدارک کے لیے الیکشن کمیشن کیا حکمت عملی اطیع کرتا ہے میں سمجھتی ہوں کہ اس کے لیے وار فوٹنگ پہ فاسٹ ٹریک پہ ایک اگریسیو روڈ میپ بنانا ہوگا الیکشن کمیشن کو اگر واقعی وہ سیریس ہے فیر فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن کو انشور کرنے کے لیے اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ ڈلے ہوگا اور یہ اتنا لمبا کھینچا جائے گا دوستہ بات تو ہوئی ہے نا کہ اعتراضات کو ہر دفعی آتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن ڈلے نہ ہو ہو جائے گا